اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوسو آپ میں سے زیادہ تر لوگ نورتھ کوریا کے بارے میں تو جانتے ہوں گے اس ملک کے قانون اتنے سٹرکٹ ہیں کہ ایون یہاں کے لوکل لوگ بھی اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ اس ملک میں چھوٹی سی غلطی پر بھی سزائے موت سنا دی جاتی ہے نورتھ کوریا کا ہر شخص اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس دوران مار دیے جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایڈ لی سو یان دوستو لی سو یان ایک نورتھ کوریاں سولجر تھی انہوں نے دس سال آرمی میں سرف کیے یہ بیس لیڈی سولجر کے گروپ میں سے ایک تھی یہ سب ایک بنکر میں رہ دی تھی وہاں نہ تو صاف پانی تھا اور نہ ہی کوئی سہولت وہی پانی کھانے پینے واش روم اور نہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور اس سے بھی بتر حالت یہ تھی کہ جب بھی کسی میل آفیسر کا دل کرتا وہ آ کر جس عورت کو چاہتا اسے ابیوز کرنا شروع کر دیتا اور یہ کسی کو کمپلین بھی نہیں کر سکتی تھی لی سو یان کسی طرح اس کنڈیشن سے باہر آئیں اور اس ملک سے بھاگنے کا پلان بنایا اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ٹوماغن ریور کو سویمنگ کر کے کروس کیا یہ دریہ نورتھ کوریا کو چائنہ سے ملاتا ہے لگتار کئی گھنٹے تک تیرنے کے بعد یہ چائنہ کے بارڈر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں اور چائنیز بروکرز کی مدد سے وہ ساؤتھ کوریا چلی گئیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے سولجرز کا یہ حال ہو وہاں عام آدمی کیسے زندگی گزارتا ہوگا نمبر 7 او جنگ سند دوستو او جنگ سند ایک پچیس سالہ شخص تھا جو کہ نورتھ کوریا آرمی کی ایک جرنل کا بیٹا تھا نمبر 2017 میں اس کی سٹوری انٹرنیٹ پر شائع کی گئی ایک دن یہ کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ یہ بلاک روڈ پر رکنا بھول گیا اور نورتھ کوریا میں اس کی سزا موت ہو سکتی ہے جسٹ ایمیجن ایک روڈ سگنل فالو نہ کرنے پر سزائے موت سن کر ہی در لگ جاتا ہے او جنگ سند اتنا ڈر گیا کہ اس نے نہ کوئی پلین بنایا اور نہ سوچا صرف ڈرائیو کرتا گیا کیونکہ یہ آرمی جرنل کا بیٹا تھا تو اسے آرمی بیس میں جانے کی اجازت تھی وہ باڈر کی بیس پر گیا اور کار فل سپیڈ میں چلا کر وائرز کو کراس کرتے ہوئے ساؤتھ کوریا کی طرف جانے لگا باڈر پولیس نے اسے چیز کیا اور فائرنگ کے دوران اس کی گاڑی کریش ہو گئی یہ گاڑی سے نکل کر باگنا شروع ہو گیا آخر یہ باڈر کراس کر کے ساؤتھ کوریا جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس دوران اسے چھے گولیاں بھی لگیں اور یہ شدید زخمی تھا ساؤتھ کوریا آرمی نے اسے ریسکیو کیا اور ہاسپیٹل پہنچا دیا او جنگ سن نے ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ کو بتایا کہ وہ کبھی اپنے ملک واپس نہیں جانا چاہتا آپ ہی میجن کریں کہ اس نے چھے گولیاں کھانا واپس جانے سے بہتر سمجھا اس کے مطابق وہاں مر جانا واپس جانے سے بہتر تھا نمبر سکس نو گم سوک دوستو نورت کوریا سے باگنے والا سب سے پہلا شخص ایک پائلٹ تھا جس کا نام نو گم سوک تھا 1953 میں آرمی ٹریننگ کے دوران اس نے ملک سے باگنے کا پلان بنایا ایک دن نارمل ٹریننگ فلائٹ کے دوران وہ اپنا سوویٹ مگ 15 ائرکرافٹ لے کر وہاں سے فرار ہو گیا کسی کو انتاظہ بھی نہیں تھا کہ نو گم سوک ایسا کچھ کرے گا یہ 38 پیرلل پر پہنچا جو کہ ساؤت اور نورت کوریا کو آپس میں ملاتی ہیں لیکی لی اس پائلٹ نے ساؤت کوریا میں موجود امریکن ائر بیس پر جہاز سیفٹلی لینڈ کر دیا سب سے پہلے اس نے ائرکرافٹ میں موجود ساری ڈاکومنٹس دسٹرائی کر دیئے امریکن آرمی نے اس سوویٹ پلین کے لیے اسے ایک لاکھ ڈالر کا انام دیا رقم ملنے کے بعد وہ فوراں امریکہ امیگریٹ ہو گیا اور باقی زندگی امریکہ میں ہی گزار دی نمبر 5 چو سن گل دوستو چو سن گل ایک نورت کورین ایمبیسیڈر تھے ان کی عمر 48 سال ہے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اٹلی کے علاقے روم میں رہتے تھے یہ اٹلی میں موجود کورین ایمبیسیڈر تھے کسی غلطی کی وجہ سے ان کو نورت کوریا واپس آنے کا حکم دیا گیا لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر وہ واپس گئے تو وہاں ان کی فیملی سمیت ان کو مار دیا جائے گا اس لیے انہوں نے اٹلی کی گورنمنٹ سے پولٹیکل اسائلیم کی اپیل کر دی ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی اس لیے یہ اٹلی میں ہی سیٹل ہو گئے جسٹ ایمیجن چو سن ایک کورین ایمبیسیڈر تھے تب بھی ان کے ڈر کا یہ حال تھا اور وہاں اگر ایک عام شخص غلطی کر دے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا نمبر فور جن الچول دوستو دوہزار دس کے فیفا ورلڈ کپ میں نورت کوریا کی ٹیم نے بھی حصہ لیا تھا اور اس ٹیم نے میچ میں اچھی کارکرتگی دکھائی تھی جب ورلڈ کپ ختم ہوا تو ٹیم واپس کوریا جانے کے لیے تیار ہوئی تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس ٹیم کا پرسنل ڈاکٹر غائب تھا جن الچول وہاں سے بھاگ گیا پوری ٹیم نورت کوریا واپس چلی گئی کچھ دنوں بعد اس ڈاکٹر نے امریکن ایمبیسی میں پولیٹیکل اسائلم کا کیس فائل کر دیا اور ریکویسٹ کی کہ وہ واپس کوریا نہیں جانا چاہتا خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جن ال ایک اکیلا شخص تھا اور اس کی کوئی فیملی نہیں تھی ورنہ نورت کوریا میں اگر ان کی وائف یا بچے ہوتے تو ان کو ملک کا دشمن قرار کر کے ان کو ٹورچر کیا جاتا نمبر تھری جوزف کم دوستو جوزف کم ایک نورت کوریا بچہ تھا اس بچے کی سٹوری بہت ہی افسوسناک ہے نائٹین نائٹی فائف کے دور میں جب یہ چھوٹا سا تھا تو اس کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی غربت کی وجہ سے اس کی مدر اور سسٹر چائنا کام کرنے کی تلاش میں گئیں لیکن وہ بارڈر پر ہی ماری گئیں اس کے بعد جوزف بلکل اکیلا ہو گیا یہ دن کو مزدوری کرتا اور کھانا کھانے کے لیے پیسے کماتا ایون اس نے دس سال کی عمر میں دو ماہ تک ایک سو آٹھ فوٹ گہری مائن میں بھی کام کیا تھا کچھ عرصے بعد اس نے نورت کوریا سے بھاگنے کا پلان بنایا کیونکہ گورمنٹ کی طرف سے اسے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملا کسی طرح جوزف بارڈر کروس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چائنا پہنچ گیا چائنا میں ریفریجی کے ساتھ مل کر یہ لمبا فاصلہ تیہ کر کے آخر امریکہ پہنچ گیا ایک بچہ ہونے کے باوجود اس نے بہت حمد دکھائی امریکہ میں اسے ایک بڑے کپل نے گودھ لے لیا اور اب وہی اس کے پیرنٹس ہیں اب جوزف ایک امریکن ہے اور خوشی سے زندگی بسر کر رہا ہے نمبر دو جون ہو ہو دو سو جون ایک تیرہ سالہ بچہ ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے دو دفعہ نورت کوریا سے بھاگنے کی کوشش کی جون کی مدر کسی طرح چائنا چلی گئی تھی تاکہ وہاں کام کر کے پیسہ کما کر اپنے بیٹے کو سپورٹ کر سکیں پھر چائنا میں کچھ ٹائم بعد انہوں نے بروکر کو پیسہ دے کر الیگلی اپنے بیٹے کو چائنا بلوا لیا جب جون چائنا میں آیا تو وہ حیران ہو گیا کیونکہ یہ بہت ہی ڈیویلپ تھا اور وہ کوریا میں جس شہر کے اندر رہتا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا بدقسمت سے جون کو چائنا پولیس نے ایک دفعہ پکڑ کر نورت کوریا ڈیپورٹ کر دیا نورت کوریا کی گورنمنٹ نے اسے بچوں کی جیل میں سزا کے طور پر پیج دیا اور اس کی فادر کو بھی ذہنی ٹورچر کیا گیا کچھ سال بعد جیل سے چھوٹتے ہی اس نے اپنی مدر سے کانٹیکٹ کیا اور بروکر کے تھرو نورت کوریا کا بورٹر کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد یہ دونوں ماں بیٹا ساؤت کوریا شفٹ ہو گئی ساؤت کوریا نے انہیں ریفریجی ویزا دے دیا اور اب جون اور اس کی مدر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں نمبر ون اوٹو وارنبر دوستو نورت کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے کم ٹورسٹ جاتے ہیں وہ بھی وہاں جانے کے بعد سٹرکٹ لاو فالو کرتے ہیں اوٹو ایک امریکن سٹوڈنٹ تھے اور یہ نورت کوریا ٹور پر گئے تھے وہاں جوک کے طور پر انہوں نے ایک پروپگینڈا پیپر اٹھایا جس پر لکھا تھا کہ ہم کنگ جونگ کو تباہ کر دیں گے اور انہوں نے کافی ڈراما کر کے فن بھی کیا لیکن ہوتل میں ان کے لیے سپیشل کیمرہ لگایا گیا تھا ایون ایسا ہر ٹورسٹ کے لیے کیا جاتا ہے انہیں ائرپورٹ پر اسی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا اور انہیں اریسٹ کر کے پندرہ سال کی سزا سنائی گئی جس میں انہیں ڈیلی لیبر کے ساتھ کام کرنا تھا یہ بات پریس تک پہنچنے سے پہلے ہی اوٹو ڈر کی وجہ سے کومہ میں چلے گئے ان کو امریکہ ڈیپورٹ کر دیا گیا لیکن وہ واپس آ کر وفات پا گئے دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدہ ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ